بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج اٹھارہ مئی بروز منگل ہم بات کریں گے شہباز شریف کے خلاف لہور ہائی کورٹ میں جو شہباز شریف کی درخواستیں تھیں اس کے اوپر سماعت ہوئی ہے اور شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرے کیس کے سماعت احتساب عدالت میں ہوئی ہے دونوں اہم سماعتوں کی سماعت کا جو آنکھو دے کا احوال ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک تو میں آپ کو خوشخبری یہ سنا دوں کہ لہور ہائی کورٹ نے مو پھیر لیا ہے شہباز شریف سے اور شہباز شریف جو آج حکومت گرانے گئے تھے شہباز شریف کو ناکام لوٹنا پڑا ہے معاملہ کیا ہے کون سی درخواست ہے تھی کس کس درخواست میں کیا ہوا وہ ساری تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے میں آپ کو مختصرا بتاتا چلوں کہ آج منی لانڈرنگ کیس کی سماعتی حمزہ شہباز اور شہباز شریف عدالت میں پیش ہوئے آپ جانتے ہیں کہ ججز صاحبان عدالت میں موجود نہیں ہیں ابھی تک جو انصاف ہے اس کے تقاضے پورے کرتے ہوئے نئے ججز کو تائینات نہیں کیا گیا اس وجہ سے جب شہباز شریف اور حمزہ شہباز عدالت میں پیش ہوئے ہیں تو جو شیخ سجاد صاحب ہیں جو ڈیوٹی جج ہیں ان کے پاس جو ہے وہ کیس کی سماعتوی ملزمان نے اپنی حاضری مکمل کی شہباز شریف نے عدالت میں کھڑے ہو کر تقریر کی اور عدالت سے کہا جناب میں قومی اسمبلی کا اجلاس چھوڑ کر آیا ہوں اور بڑا احسان کیا ہے میں نے عدالت پر کہ میں عدالت میں آیا ہوں اس وجہ سے آپ کرونا کی حالات بھی ہیں ججز بھی کوئی نہیں اس وجہ سے آپ کم از کم ایک ماہ کی تاریخ دیں یہاں پر آنا بڑا مشکل ہوتا ہے ہمارے ہم سے اصدان ہیں ہمارے بڑے کام ہوتے ہیں میں اپوزیشن لیڈر ہوں میں نے اسمبلی کو بھی دیکھنا ہوتا ہے یہ اپوزیشن لیڈر میلے خیال میں تو پتہ نہیں کتنے عرصے بعد اپوزیشن لیڈر آج اسمبلی میں گیا ہے کل گیا ہے اور آج عدالت میں اس کا روب جھاڑ رہا ہے کہ میں اپوزیشن لیڈر ہوں میں اسمبلی کے اجلاسز میں بھی جانا ہوتا ہے اور آج بھی میں اجلاس چھوڑ کر آیا ہوں اس عدالت میں اس لیے ایک مہینے کی تاریخ دی جانی چاہیے ساتھ ہی جو عمجد پرویس صاحب ہیں جو وکیل ہیں شہباز شریف کے اور محمد نواز ایڈوکیٹ صاحب محمد نواز ایڈوکیٹ صاحب نے بھی عدالت سے گزارش کی کہ جناب ایک ماہ کا میں ٹائم دیا جائے تو عدالت نے حمزہ شہباز اور شہباز شریف کی حاضری جب مکمل ہو گئی باقی ملزمان کی حاضری مکمل ہو گئی تو عدالت نے چودہ جون کے لیے آج اٹھارہ میں ہے اور چودہ جون کے لیے یہ وہ کیسے ہیں جس میں ایک دن کی بھی تاریخ دیتے ہوئے جج عمجد نزید چودری صاحب ہوں یا جج جواد الہسن صاحب ہوں وہ ایک دن کی تاریخ بھی یہ منتوں سے لیتے تھے اور ایک دن کی تاریخ بڑی مشکل سے ملتی تھی اور پورا پورا دن کیس کی سماعت ہوتی تھی اور ہر تاریخ پر دو یا تین گواہ مکمل ہوتے تھے لیکن بدقسمتی یہ ہے کون نواز رہا ہے کون ان کو جو ہے وہ دھیل دے رہا ہے کون ان کے اوپر مہربانیاں اور کرم نوازیاں کہا رہا ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں لیکن کیونکہ آنربل لاہور آئی گورٹ کے نوٹفکیشن سے پہلے ججز کو ٹرانسفر کیا گیا تو اب کب جا جائیں گے کیا ہوگا اس کا معاملہ ابھی پینڈنگ ہے اس وجہ سے عدالت نے چودہ جون کے لیے کیس کی جو سماعت ہے وہ نہ صرف ملتوی کی ہے بلکہ اگلی تاریخ پر جو گواہان ہیں ان کو آج بھی نیب کے گواہان موجود تھے نیب کے تفتیشی افسر موجود تھا نیب کے پروسیکیوٹرز عدالت میں موجود تھے لیکن موجود نہیں تھا تو آنربل جج نہیں تھا اس وجہ سے چودہ جون کی تاریخ مقرر کی گئی ہے دوسری طرف آپ جانتے ہیں شہباز شریف کی دو درخواستیں شہباز شریف نے ایک دو توہینی عدالت کی درخواست فائل کی تھی جس پر لیگی وکلا کا یہ کہنا ہے اور لیگی قیادت کا یہ کہنا تھا کہ شہباز شریف کی دو توہینی عدالت کی درخواست ہے یہ عمران خان کو گھر پھیج دے گی ایک وہ درخواست تھی اور ایک متفرق درخواست تھی دونوں درخواستیں کل فائل کی گئی تھی اور دونوں درخواستوں پر اعتراض لگ گیا تھا جیسے شہباز شریف کو جب بیرون ملک بھیجنے کا معاملہ تھا اور جب بلیک لیس سے نام نکلوانے کا معاملہ تھا اور جب درخواست فائل کی گئی تھی تو اس کے اوپر ریجسٹار آفیس سے اعتراض لگ گیا تھا اور اعتراض لگنے کے بعد جب اعتراض لگتا ہے اور جب آپ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ آنوریبل کورٹ کو بھیج دیں اور آنوریبل کورٹ میں اب جا کر پیش ہوتے ہیں آپ اس اعتراض کے حوالے سے اگر عدالت کو سیٹسفائی کر لیں تو جو اعتراض ہے جو ابجیکشن ہے وہ اوورول ہو جاتا ہے اور اگر عدالت سیٹسفائی نہیں ہوتی تو وہ سسٹین رکھتی ہے اس ابجیکشن کو فائل دوبارہ دونوں صورتوں میں اوورول کر دے یا سسٹین کرے دونوں صورتوں میں فائل دوبارہ بھیجواجی جاتی ہے برانچ میں جو دیرگی برانچ ہے یا ریجسٹار آفیس ہے اور وہ دوبارہ سماعت کے لئے مقرر کرتے ہیں لیکن شہباز شریف کے معاملے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو انوکھا اس وجہ سے بھی ریلیف دیا گیا کہ جب ہم ڈیلی عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں اور ہمارے کسی کیس میں ابجیکشن لگ جائے لیکن یہاں ایک دن میں ابجیکشن بھی اوورول ہوا ایک دن میں ریکارڈ بھی طلب کیا گیا ایک دن میں سارے کا سارا ریلیف دیا گیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک دن کا جو ریلیف دیا گیا تھا ایک دن میں جو ریلیف دیا گیا تھا وہی ایک بڑی وجہ بنی ساری رکاوٹوں میں جو شہباز شریف کے لئے بنی اب انہوں نے توہین عدالت کی درخواست فائل کی توہین عدالت کی درخواست پر ریجسٹار آفیس نے یہ اتراز لگا کر ہم عدالت سے جو ہے وہ اپنا اوورول کروا لیں گے اگجیکشن تو ریجسٹار لاہور ہائی کورٹ نے حق ادا کیا اور ریجسٹار لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ میرے پاس چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا ایک نوٹفیکیشن پڑھا ہے اس نوٹفیکیشن کے مطابق توہین عدالت کی درخواستیں کوویٹ کی وجہ سے فکس ہی نہیں ہو رہی ان کو ہم ابھی لے ہی نہیں رہے جب کوویٹ کا یہ معاملہ حل ہوگا اور ریگلر کام شروع ہوگا اس کے بعد توہین عدالت کی درخواستوں کو ہم سماعت کے لئے فکس کریں گے ابھی ہم آپ کی درخواست انٹرٹین ہی نہیں کر سکتے ابھی ہم آپ کی درخواست وصول ہی نہیں کر سکتے ساتھ چیف جسٹس قاسم خان صاحب کا وہ جو نوٹفیکیشن تھا جو جرنل تھا یہ تو سپیشل میٹر ہے نا یہ تو سپیشل لوگ ہیں لیکن اس کے باوجود ریجسٹار لاہور ہائی کورٹ اپنے جو ان کا سٹانس تھا اس پر اڑ گئے انہوں نے کہا کہ یہ چیف جسٹس قاسم خان صاحب کا میرے پاس نوٹفیکیشن پڑھا ہے اس کے مطابق میں وصول ہی نہیں کر سکتا کیونکہ میں وصول نہیں کر سکتا اس وجہ سے میں اس کو آگے بطور اوبجیکشن کیس عدالت میں فکس بھی نہیں کر سکتا توہین عدالت کی درخواست تو آپ اپنے پاس رکھیں جب یہ معاملہ حل ہوگا اور نیا نوٹفیکیشن آئے گا تو تب آپ فائل کر سکتے ہیں توہین عدالت کی درخواست تو ریجسٹار نے عدالت نے نہیں جو ریجسٹار لہور ہائی کورٹ کے انہوں نے ان کے موہ پر دے ماری کہ یہ تو لے جائیں جس پر انہوں نے حکومت کو گھر بھیجنا تھا اب جس کے بنیاد پر انہوں نے حکومت کو فارغ کرنا تھا کہ عمران خان بنائل ہو جائے گا شہزاد اکبر گھر چلا جائے گا فروغ نسیم صاحب گھر چلے جائیں گے باب روان صاحب گھر چلے جائیں گے شیخ رشید جیل میں چلا جائے گا کچھ بھی نہ ہوا اور ان کی درخواست ان کے موہ پر دے ماری اب یہ توہین عدالت کی درخواست ہے میں آپ کو اس لیے کلیرلی بتا رہا ہوں کہ آپ چیزوں کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں اور کنفیوز نہ ہو توہین عدالت کی درخواست تو فارے ہو گئی جب اب نیا نوٹفیکیشن آئے گا جب جو ریگلر کیسز ہیں یا جرنل کیسز ہیں ان کے اوپر سمات ہوگی تو تب توہین عدالت کی درخواست یہ دوبارہ فائل کریں گے نہیں کریں گے وہ الگ معاملہ ہے توہین عدالت یہاں پر چلی گئی اب آگئی ایک اور درخواست اور یہ سمجھدار تو ہیں نا اب ان کے اتنے بڑے وکلہ ہیں اور اتنے سینئر وکلہ ہیں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک درخواست نہیں دی تھی دو دی تھی ایک توہین عدالت کی تھی اور ایک تھی کہ ہماری جو ہمارا جو آرڈر ہے جو ہمارے حق میں لاہور ہائی کورڈ کا آرڈر ہے اس پر عمل درامت کروایا جائے ایک متفرق درخواست ایک سی ایم فائل کی تھی سیول میسلینیس فائل کی تھی اس پر بھی ریجسٹار لاہور ہائی کورڈ نے اتراز لگایا تھا اور ریجسٹار لاہور ہائی کورڈ نے یہ فرمایا تھا کہ آپ کی جو درخواست ہے عمل درامت عدالت نے نہیں کروانا یہ کوئی ٹرائل کورڈ تھوڑی ہے یہ کوئی سیول جو عدالت ہے کہ اگر ایک آرڈر ہوا ہے تو اس کے اوپر آپ ایکزیکیوشن اجرا فائل کر دیتے ہیں یہاں ایسا نہیں ہوتا آپ جائیں متعلقہ آثورٹی کو جا کر آرڈر دیں آپ اس کو جا کر درخواست دیں کہ یہ لاہور ہائی کورڈ کا آرڈر ہے اس کے اوپر عمل درامت کرے وہ ذمہ دار ہیں اس کے اوپر عمل درامت کرنے کے اگر نہیں کریں گے تو تب آپ توہین عدالت میں آ سکتے ہیں یہ جو سی ایم ہے یہ تو آپ کی انٹرٹینیبل ہی نہیں ہے یہ آپ سی ایم کیسے فائل کر سکتے ہیں یہ آپ کی سی ایم نہیں بنتی جب اس پر اتراز لگا کیونکہ سی ایم جو ہے یہ ایک ارجنٹ نیچر کا کی درخواست ہوتی ہے تو عدالت جو ریجسٹار لاہور آئی کورڈ تھے انہوں نے اس کو بطور اوبجیکشن کیس لگا دیا آج کے لیے اور آج جو سماعت ہوئی ہے آنریبل جسٹس علی باقہ نجفی صاحب کی عدالت میں وہ سماعت ہوئی ہے صرف ایک معاملے پر اور وہ متفرق درخواست تھی کہ جناب کا آرڈر تھا جناب کے آرڈر پر عمل درامد نہیں ہوا جناب عمل درامد کروائیں شکر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آنریبل لہور ہائی کورٹ ان کو جو ہے وہ باہر آہ پہنچا کے آئے کیونکہ ایف ایئے ان کو جانے نہیں دے رہا جب لہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا لہور ہائی کورٹ کا فیصلہ از خود بہت ہے آپ اس کو جا کے پروپر اس آتھورٹی کو تو دینا آپ نے اس آتھورٹی کو دیے ہی ہے آپ وہ پروانہ ہاتھ میں لے کر گھوم پی رہے ہیں اور چوکوں چوراہوں پر تو دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں ہمارے حق میں آرڈر ہے جو پروپر فورم تھا آپ نے وہاں پر نہیں دیا خیر آج اس کے اوپر سمات ہوئی آزم نظیر طارر صاحب اور امجد پروی صاحب دونوں عدالت میں جو ہے وہ پیش ہوئے اور عدالت سے کہا کہ جناب عدالت میں ڈپٹی اٹارنی جنرل پاکستان موجود تھا جس نے جناب نے آرڈر کیا تھا ان کی موجودگی میں یہ فیصلہ ہوا لیکن ایف وی اے نے اور واجد زیان بدنیتی سے شہباز شریف کو ائرپورٹ پر رکوایا ہے اور یہ اتنا بڑا ظلم کیا گیا ہے کہ جو ہم بتا نہیں سکتے سرکاری وقیل کی موجودگی میں عدالت نے حکم دیا تھا مگر اس کے باوجود عدالتی حکم کی تعمیل نہیں کی گئی عدالتی حکم پر مختلف شوز میں بھی توہین امیز جو تبصرے ہیں وہ کیے گئے جو کہ بڑی زیادتی ہے ساتھ انہوں نے جسٹس علی باقہ نجفی صاحب نے کہا کہ آپ کی درخواست آج بطور اتراز کیس لگی ہوئی ہے آپ پہلے اپنے اتراز کو دور کروائیں باقی جو میرٹ کے پر ہے ہم بعد میں سنیں گے یہ وہی اونرابل کورٹ ہے جس نے اس دن ان کے اتراز کو بھی اسی دن سنا اور مین کیس کو بھی اسی دن سنا لیکن آج اونرابل لاہور آئی کورٹ نے فرمایا کہ نہیں آج کا آپ کا کیس جو ہے وہ اتراز کا کیس ہے پہلے آپ اپنے اوبجیکشن کو ریموف کریں پھر آگے بات کریں جس پر جو ہے وہ وکیل جو تھے شہباز شریف کے انہوں نے کہا کہ ریجسٹار آفس نے جو اتراز لگایا ہے کہ عدالتی حکم کے بعد اس پر عمل درامت کے لئے متعلقہ فورم سے رجوع کریں تو امجد پرویز ایڈوکیٹ صاحب نے کہا کہ کسی آرڈر پر عمل درامت کی ضرورت تب ہوگی کہ جب اس پر عمل درامت نہیں ہو رہا ہوگا اور توہین عدالت اگر آپ نہیں فائل کر رہے تو آپ عمل درامت ایگزیکیوشن کی درخواست فائل کر دیتے ہیں اس لئے ہم نے یہ درخواست فائل کی ہے اور اس عدالت حکم کو ہوا میں اڑا دیا گیا ہے جب یہ بات کی کہ عدالت حکم کو ہوا میں اڑایا گیا ہے تو جسٹس علی باقہ نجفی صاحب نے ریمارکس دیئے کہ عدالت کو نہیں پتا کہ عدالت حکم کو ہوا میں اڑایا گیا ہے یا نہیں اڑایا گیا اگر عدالت حکم کو ہوا میں اڑایا گیا ہوگا تو قانون اپنا راستہ خود بنائے گا آپ ابھی یہ بتائیں کہ یہ آپ کا اوبجیکشن کیسے ریموو کیا جائے تو انہوں نے کہا جناب کیونکہ ابھی توہین عدالت کی درخواست نہیں لگ رہی اور عمل درامد نہیں ہوا تو ہمارے پاس سوائے ایگزیکیوشن کی سی ایم کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھی اونربل لہر آئی کورٹ نے ان کی درخواست کو آج جو ہے اوبجیکشن جو ہے وہ اوور رول کر دیا ہے اوبجیکشن ختم کر دیا ہے اس درخواست کیا تک متفرق درخواست کیا تک اور دوبارہ کیس بھیجوا دیا ہے برانچ کو اب دوبارہ اس کے اوپر نمبر لکے فکس ہوگا وہ کل کے لیے فکس ہو وہ پرسوں کے لیے فکس ہو کیونکہ یہ بڑے لوگ ہیں یہ آج ہی فکس کروا لیں گے اور کیس دوبارہ اب یہ جو سی ایم ہے یہ دوبارہ کل کے لیے فکس ہوگی آج صرف اوبجیکشن کو اوور رول کیا گیا ہے مین میرٹ کے اوپر نہیں سنا گیا کل آبے سی ایم کے اوپر سمات ہوگی اور اگر یہ عدالت کو سیٹسفائی کر سکیں گے تو عدالت نوٹس کرے گی ابھی نوٹس ہوگا ریپورٹ جواب کمنٹس وہ چیزیں آئیں گی اور اس کے بعد پھر آگے کوئی معاملہ ہوگا تو اب یہ بات یہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ چھکا لگا رہے تھے اور اس چھکے میں یہ جو ہے وہ ناکام ہو گیا اور اب ان کا معاملہ لمبا ہو گیا ہے دیکھتے ہیں کہ اب یہ درخواست دوبارہ کب کے لیے فکس ہوتی ہے جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد